دوستو ایتی آزک اور ستھے گھٹانوں پر آدھاریت ہونے کے قارن اس نئی سریز کا انٹرودکشن بہت ہی ضروری ہے اس لئے دھیان سے سنیے اور دیکھئے اس سریز کے اندر میں آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے اور شاید نیوکلائر ایڈیشن کے نام سے کامپنے بھی لگیں گے ڈرانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ ایک اپسوڈ کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ نیوکلائر ایڈیشن اتنی خطرناک کیوں ہیں خلی کتاب کی طرح سچائی کو دکھا کر دیکھنے والوں کو ایک دم سے ہلا دیا تھا اس سریز نے جس کا نام ہے چینیبل مانفتہ کے اتیاس میں شاید ہی کسی جگہ پر ایسا بدون شوہ ہوگا جیسا چینیبل میں ہوا انیس سو چھاسی میں یوکرین دیش کے چینیبل شہر میں ایک نیوکلائر پاور پرانٹ کا ریاکٹر فٹا اور نیوکلائر ایڈیشن ہوا میں فینے لگا اور وہاں کے ہر چیز میں ایڈیشن بس گیا اب اس گھڑنا کے کچھ ہی دنوں میں پورے شہر کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں کینسر اور دوسری کئی طرح کی بیماریوں کا شکار بن کر مننے لگے چینیبل شہر سربناش کا ایک جیتا جاکتا ثبوت بن کر رہ گیا لیکن انسانیت کا اس طرح سربناش کون کر رہا ہے ہم انسان خود ہی اپنی موت کا کوئن خود رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم پرکرتی کو اپنے کنٹول میں کر سکتے ہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھلوار کرتے رہتے ہیں ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم پرکرتی کا صرف ایک حصہ ہیں اور پرکرتی ہماری سوچ سے بھی کئی زیادہ شکتی سالی ہے اس پرکرتی کی اٹھل شکتی کو بھوتی بھائیانہ کروپ سے اس ریز میں درشاہ گیا ہے اس میں پانچ اپیسوڈ ہیں جن میں دکھایا جاگا کہ چینیبل میں وناش کی یہ گھٹنا کیسے گھٹی اس کا کیا قرارن تھا اور وہاں کے لوگوں کو اس جگہ سے کیسے بہاں نکالا گیا اور اس کا ان لوگوں پر کیا اثر پڑا اتیادی ہو گیا اتنا ہی نہیں اس ریز میں اس بات کا بھی خلاصہ ہوا ہے کہ صوبے سنگ نے اس گھٹنا کے بارے میں کئی وشیوں کو اس دنیا سے کیسے اور کیوں چھپا کر رکھا اس طرح کی کئی انٹرسٹنگ فیکٹس اس ریز میں دیکھنے کو ملیں گے اس ریز کے میکرز نے سچی گھٹاؤں پر بہتی ڈیٹیلڈ ریسرچ کر کے سچائی کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے لگ بگ 35 سال پہلے یہ درکھٹنا ہوئی تھی لیکن آس تک اس شہر میں کسی انسان تو کیا کسی پرانی کا جانا بھی الاؤڈ نہیں ہے چینیبل نام کے اس شہر کو فلی کنٹامنیٹڈ زون گوشت کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درکھٹنا سے فیلا وقت ختمناک ریڈیشن آج بھی اس شہر کے چیزوں سے نکل رہا ہے آپ نے پڑا اور سنا ہوگا کہ سرکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہیروشیما اور ناغا ساکی پر ایٹم بم گرائے گیا تھا جس کی وجہ سے آج بھی وہاں پیدا ہونے والے بچے کئی شارعی کمزوریاں اور کمیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں سروناش کی اس گھٹنا سے سات گنا زیادہ ختمناک نکلی چینیبل کی ادرکھٹنا اس تریز کو دیکھنے کے بعد تو میں اپنے موائل کو چھونے سے ڈرنے لگا کیونکہ اس میں بھی تو ایک پرکار کا ریڈیشن ہی آتا ہے شاید آپ کا بھی یہی حال ہوگا لیکن ہمت کر کے پہلے اپیسوڈ کو دیکھتے ہیں پہلے اپیسوڈ کی شروعات 1988 میں موسکو میں ہوتی ہے ویلڈی نام کا ایک بزرگ گھر پر بیٹھ کر اپنے ریکارڈ کی بھی آواز کو سن رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چینیبل شہر کے نیوکلر پاورپرانڈ درگھٹنا سے ایک گورنمنٹ کا کیا سمبن تھا اتنے بڑے سروناش کا قارن صرف ایک جھوٹ تھا اور اس کا ذمہ دار ہے سائنٹسٹ ڈیوتلو درگھٹنا کے بعد ڈیوتلو کو دس سال جیل کی سزا مل چکی ہے لیکن اس کی غلطی کے لیے یہ بہت چھوٹی سزا ہے اس کو تو موت کی سزا ہونی چاہیے کیونکہ اس وناش کا قارن وہی ہے انسانوں کی بیوکوبی سے ایسی درگھٹنا اتحاس میں پہلے کبھی نہیں گھٹی اس لیے میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اس طرح ویلڈی چینیبل درگھٹنا سے سمبندیت کئی سچائیاں اپنی زبان سے ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہ بھی ریکارڈ کرتا ہے کہ اس گھٹنا سے سمبندیت کون سی باتیں چھپائی گئی تھی اس نے اس طرح کئی کیسٹس ریکارڈ کر کے رکھے ہوتے ہیں اب وہ کیسٹس کو پیک کرتا ہے اور کھڑکی سے جھانکتا ہے تو باہر ایک آدمی کار میں بیٹھا ہوتا ہے یہ ویلڈی کی جاسوس ہی کر رہا ہوتا ہے اب ویلڈی کچڑا فیکنے کی بہانے بہار جاتا ہے اور ساتھ میں کیسٹس بھی لے کے جاتا ہے پھر گھر کی پیچھے کی اور جا کر کچڑے کا ڈبا کھولتا ہے لیکن وہاں ایک ہول کے اندر کیسٹس کو رکھ کر بہت ہی کیسولی گھر لوٹ آتا ہے وہ ذرا ٹینشن میں ہوتا ہے اور ایک سیگریٹ جلاتا ہے اس کی ایک بیلی ہوتی ہے جس کے لئے وہ چار پانچ پلیٹس میں کھانا رکھتا ہے اب اس سے پہلے کیا ہم سوچ سکیں کہ یہ آدمی بیلی کے لئے اتنا سارا کیوں رکھ رہا ہے ہمیں دو سال پہلے بھی گھٹنائیں دکھائی جاتی ہیں چینیبل پاورپلانٹ کے پاس کچھ اپارٹمنٹس ہیں جن میں کئی لوگ رہتے ہیں ان میں سے ایک اپارٹمنٹ فلیٹ کو دکھاتے ہیں جہاں لیڈیا نام کے ایک عورت آدھی رات کو اٹھ کر اٹھ کر اٹھ کرنے لگتی ہے اب یہ سریز کی سیکنڈ ہیروین ہے لیڈیا ہاتھ مو دھو کر کافی بنانے لگتی ہے کہ اچانک تیز دھماکے کی آواز آتی ہے اور فلیٹ ہی لگتا ہے کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ پاورپلانٹ سے جوالہ بھڑک کر اوپر اٹھ رہی ہے اب لیڈیا کا پتی ویزلی نین سے جا کر ہڈ بڑی میں وہاں بھاگا چلا آتا ہے اور کھڑکی سے اس درشے کو دیکھتا ہے اب بیگراؤنڈ میوزک کوچا اٹھنے لگتا ہے اور پتی پتنی دونوں ایک دم شاک میں ہوتے ہیں اگلے شاٹ میں پاورپلانٹ کے اندر دکھاتے ہیں جہاں ایک آبنی فریز ہو کر کھڑا ہے یہ اس پاورپلانٹ کا چیف سائنٹیسٹ ڈیوتلوب ہے جس کا ذکر اس بزرگ ویلی نے پہلے شاٹ میں کیا تھا ڈیوتلوب کو اس طرح شاک میں دیکھ کر وہاں کے جونئر سائنٹیسٹ سر سر کہہ کر چلاتے ہیں اب سمجھتے کی سیریس نیس کو جان کر وہ ڈیوتلوب سے پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈیوتلوب سوچتا رہ جاتا ہے تب ایک آدمی ٹینشن میں بھاگ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر ٹربائن ہال میں آگ لگ گئی ہے اوہ ٹربائن ہال میں تو پھر پہلے سارے کنٹول روڈ سے ڈاؤن کر دو اور تراند ریاکٹر کور کو پانی سپلائی کرو کیونکہ کور کا ٹھنڈا رہنا بہت ہی ضروری ہے اب ڈیوتلوب کا سجاب سن کر وہ کہتا ہے سر ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہم یہ بلکل نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے سر کور کی فٹنے سے ہی آگ لگی ہے کیا بکواس کرتے ہو ریاکٹر کور فٹ کیا ہے لگتا ہے تم ٹینشن میں بڑھ بڑھا رہے ہو تم صرف میرے آرڈرز کو فالو کرو اب یہ کہہ کر دیوتلوب بہت ہی کیسوالی وہاں سے بھاہر جاتا ہے لیکن ریاکٹر کور کی فٹنے کے خبر سن کر باقی سائنٹیسٹ ایک دم سے سنو جاتے ہیں دیوتلوب بہت ہی کانفیڈنٹی کہتا ہے کہ کور کبھی فٹ ہی نہیں سکتا تم جاؤ اور پہلے کور میں پانی سپلائی کرو وہ تو کروں گا اسر لیکن تربائن ہال کی آگ کا کیا سب سے پہلے تو اس شہر کے سارے فائر انجنز کو یہاں بلاؤ یہ کہہ کر وہ بہار چلا جاتا ہے دیوتلوب کے دماغ میں کوئی کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے اور وہ باہر آ کر چیک کرتا ہے تو ہر طرف گلاس کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں وہاں گریفائٹ بکھرا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہی دیوتلوب کے چہرے پر ٹینشن ساپ دکھائی دیتی ہے اور اس کی دھڑکن بھی بندی لگتی ہے لیکن پھر بھی وہ نو ٹینشن ریلیکس والا چہرہ لیے آگے بھڑتا ہے دلاصل گریفائٹ کاربن کا ایک روپ ہے جسے بیٹری میں یوز کیا جاتا ہے نیوکلیر رییکٹر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ نیوکلیر رییکٹر کو بیلنس کرتا ہے اور رییکٹر کے تاپ مان کو لیمیٹ میں رکھنا میں مدد کرتا ہے اب اس طرح کے مٹیریل کو موڈیٹر بھی کہتے ہیں اس ریز میں ایسے کچھ سائنٹیسٹ اور انگریزی شبدوں کا استعمال ہوگا لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں میں ہوں نا آپ کے ساتھ ایسے شبدوں کو ایکس پین ضرور کروں گا تو یہ نیوکلیر رییکٹر کیا ہے ہم اس کی تلنا ایک بہت بڑی بیٹری سے کر سکتے ہیں اس رییکٹر کے اندر یورینیم جیسے تتو میں نیوکلیس یعنی پرمانوں اس طرح پر اتھے دک تاپ مان پیدا کیا جاتا ہے اب اس تاپ مان سے پانی کو بھاپ منا جاتا ہے بھاپ ریشر پیدا کرتا ہے جس سے ٹروائن گھومتے ہیں اب اس ٹروائن کے گھومنے سے جنریٹر اٹھ جا پیدا کرتا ہے اور اسی پروسس سے نیوکلیر پاور پرانٹس میں بجلی کا اتپادن ہوتا ہے اپنے دیش کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پرانٹ دکشن بھارت میں ہے اور اس جگہ کی لوگ اور ان کے سنگش کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پر ضرور سرچ کر سکتے ہو تو یہاں دکھاتے ہیں کہ لیڈیا کا پتی ویزلی ایک فائر فائٹر ہے اور اسے درگھٹنا اس طرح پر بلایا گیا ہے لیکن لیڈیا کہتی ہے اس رات میں وہاں جانا ضروری ہے کیا کوئی کیمیکل ویمیکل لگیا تو مصیبت ہو جائے گی نہیں لیڈیا لگتا ہے پرانٹ کے ٹیریس میں آگ لگی ہے اور مجھے صرف وہی بجانی ہے تم چنتہ مت کرو یہ کہہ کر وہ تیار ہو کر چلا جاتا ہے پاور پرانٹ کے اندر ویلڈیو نام کا ایک سینٹسٹ بھاگ لڑ کر رہا ہوتا ہے وہ جگہ دھویں سے بھری ہوتی ہے اور ہر طرح ایکیومنٹس کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں وہ ایک کمرہ کھولتا ہے تو اندر دوسرا سینٹسٹ گھبرا کر بیٹھا ہوتا ہے ارے تم اتنا کیوں گھبرا رہے ہو زرہ مجھے وہ دوسی میٹر نکال کر دو دوسی میٹر سے ریڈیشن کا لیول میزر کیا جاتا ہے دوسی میٹر 3.6 دکھاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈیشن ہے لیکن دینجر لیول سے بہت ہی کم ہے اب وہ سینٹسٹ اور بھی گھبرا کر کہتا ہے ویلڈیو تمہارا چہرہ اس کے آگوں کہہ نہیں پاتا دراصل ویلڈیو کا چہرہ ہائی ریڈیشن کی وجہ سے ایک دم لار ہونے لگتا ہے ویلڈیو کہتا ہے دیکھو میری چنٹا چھوڑو تم اوپا جا کر باقی سینٹسٹ کو لے کر یہاں سے بچ نکلو میں کسی بھی طرح باہر پہنچ جاؤں گا اب یہ کہہ کر وہ وال کے آدمی کو ڈھونڈنے لگتا ہے کیونکہ وال پمپ روم میں ہے لیکن وہ کچھ ہی دور چل پاتا ہے تب وہاں ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے سر آپ کو کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے دوست مجھے وال کی تلاش ہے اب یہ کہہ کر وہ خون کی اُلٹی کرنے لگتا ہے اور اس آدمی سے وال کو بچانے کو کہتا ہے وہ آدمی پمپ روم میں جا کر دیکھتا ہے کہ وال زمین پر پڑا ہوا ہے اسے پلٹنے پر پتا چلتا ہے کہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ ایک دم چھل چکا ہے وال تمہیں کیا ہوا یار اس پر وال ریکٹر کی اور اشارہ کرتا ہے وہ آدمی جا کر دیکھتا ہے تو ریکٹر کے ٹکڑے بکھرے بڑے ہوتے ہیں اور پوری جگہیں لاوے کی ترے گرم ہوتی ہے اب ڈیو طلب کو دکھاتے ہیں جو سینٹسٹ کہتا ہے میں نے تم سے کنٹرول روڈز کو شٹ ڈاؤن کرنے اور ریکٹر کول میں پانی سپلائی کرنے کو کہا تھا تم نے کچھ کام کیا بھی یا نہیں سر ہم نے کوشش کی تھی لیکن کنٹرول روڈز ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور آٹومیٹکل شٹ ڈاؤن نہیں ہو رہے ہیں ہمیں خود جا کر وہ کام کرنا پڑے گا مطلب تم نے اس کام کے لئے آپ نے بھیجے ہی نہیں سر بھیج تو دیئے تھے لیکن وہ واپس نہیں آئے تم کچھ بھی کرو لیکن جلد سے جلد کول میں لگاتا ہے پانی سپلائی کرتے رہو اور دوسی میٹر کتنا ریڈیشن دکھا رہی ہے سر 3.6 دکھا رہا ہے اوکے اوکے 3.6 تو اتنا زیادہ بھی نہیں ہے اب یہ کہہ کر ڈیو طلب چلا جاتا ہے اتنی بڑی درگھٹنا کے بعد ڈیو طلب اسی اند وشواف سے بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنی پوری چیز کبھی نہیں ہو سکتی پلانٹ کے باہر چینبل کی پوری فائر فائٹنگ فورس آ چکی ہوتی ہے اس میں ویزلی بھی ہوتا ہے اور وہ سب کچھ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر طرف جوالہ جوالہ اٹھ رہی ہوتی ہے تب ایک فائر فائٹر نیچے پڑا ہوا پتھر اٹھا کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ویزلی اسے بلاتا ہے ویزلی لگتا ہے یہاں آگ نہیں ہے بلکہ کوئی بڑا ویسپورٹ ہوا ہے اس نے پتھر سمجھ کر جسے اٹھایا ہوتا ہے وہ گریفائیڈ کے ٹھکڑا تھا اسے ہاتھ میں اٹھا کر اس کا ہاتھ سن ہونے لگتا ہے وہ ویزلی کو آگ بجھانے بیجتا ہے اور خود وہیں بیٹھ جاتا ہے سارے فائر فائٹرز آگ بجھانے میں بیست رہتے ہیں پلانٹ کے اندر دو آدمی تیجی سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے کا اپنی وال کو کندے پر اٹھا کر چل رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سر ہمیں کنٹرول وارڈز کو مینولی کٹ کرنا پڑے گا لیکن وہ کہتے ہیں پاگل ہو کیا رییکٹر وہاں ہی تو بھٹا ہے وہاں ہم کیسے جا سکتے ہیں یہ ڈیوتلوب سر کا آرڈر ہے یار کیا تو میرے ساتھ چل سکتے ہو ٹھیک ہے وال کو یہیں چھوڑ دو لڑتے وقت اس کو ساتھ لے چلیں گے اب یہ کہہ کر وہ دونوں بھی کنٹرول وارڈز کی اور چل رہے ہوتے ہیں اب ان بیچاروں کو تھوڑی نولیج ضرور ہے کہ یہاں کیا کام ہوتا ہے لیکن وہ اس در گھٹنا کی گم بھیرتا کو نہیں سمجھتے صرف اپنے سینئر سینٹسٹ کے آرڈر کو فالو کرنے کے لیے وہ موت کی موں میں چلے جاتے ہیں پلانٹ کے باہر آگ بجانے کے کام تیجی سے چل رہا ہوتا ہے اور تب وہ فائر فائٹر جس نے گرہ فائٹ کے ٹکڑا غلطی سے اٹھا لیا تھا وہ تڑا پڑا ہوتا ہے ایک آدمی جا کر اس کو گلو اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کی خال گلو کے ساتھ ایک کھیجی چلی آتی ہے اور وہ بیچارہ دوڑ سے بہت تڑا پڑا ہوتا ہے گرہ فائٹ کے وہ ٹکڑا ریڈیشن سے بھرپور تھا اور اسی وجہ سے اس بیچارے کی یہ حالت ہوئی تھی یہ دیکھ کر ویزلی کو بھی اب گھوراٹ ہونے لگتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے پاور پلانٹ کے اندر اب تینوں آدمی کنٹرول روڈز کو کٹ کرنے جاتے ہیں وہاں لوہے کا دروازہ ہوتا ہے جو اٹک چکا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں دروازہ کس کے پکڑ لیتا ہوں تم دونوں اندر جا کر روڈز کو کٹ کر دو اب دو آدمی اندر چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوڑ سے تیز ریڈیشن نکل رہا ہے یار ایک سیکنڈ بھی رہنا یا خطرناک ہے بھاگو یہاں سے یہ کہہ کر بھی باہر نکلتے ہیں اور تیسرا آدمی بھی دروازہ چھوڑ کر بھاگنے والا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے شریعت سے خون بہنے لگتا ہے دراصل دروازے میں ریڈیشن بھرپور تھا اور اس کو پکڑنے کی وجہ سے اس آدمی کی خال چلکا رہا خون نکلنے لگتا ہے دوستو یہ سریز ایک ڈیٹیلڈ ڈیسرچ کے بعد بنائی گئی ہے اور وہاں جو بھی ہوا اس کو ویسے درشاہ گیا ہے تو سوچیے اس طرح کے نیوکلر پاور پانٹس کے ایریا میں رہنے والے لوگ کیسے ڈرڈر کر جیتے ہوں گے وہ آدمی بیچارہ چل ہی نہیں پاتا اب لیڈیا اپنے اپارٹمنٹ کے بہار سے جلتی بھی اس جوالہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے پڑوسن آ کر اس کو دلاسہ دیتی ہے کہ چنتہ مت کرو بہن تم جا کر سو جاؤ تمہارے پتھی کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ صحیح سلامت گھر لٹ آئے گا اب پلانٹ میں ڈیوتلوب اپنے جونر سے بات کر رہا ہوتا ہے تب کور روم سے جو لوگ بھاگ گئے تھے ان میں سے صرف ایک آدمی آ کر کہتا ہے سر میرا ساتھی بیچ راستے میں گر گیا ہے اور نیوکلر کورٹ ساتھ میں فٹ گیا ہے سر لیکن تب بھی ڈیوتلوب پر چڑھا ہوا گھمنڈ کا بھوت نہیں اترتا اور وہ اتنی سیریس ماس کو اگنور کر دیتا ہے اتنے میں وہ آدمی خون کی اولٹی کرنے لگتا ہے اور ڈیوتلوب اس کو بھال جانے کو کہتا ہے پھر وہ شیفٹ مینجر ایلیکس سے کہتا ہے کہ ڈیوتلوب کے بعد سبھی سینٹسٹ کو اس وقت یہاں بلاؤ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی اب یہ سن کر ایلیکس گھبرانے لگتا ہے کیونکہ اگر کور پلانٹ فٹ گیا ہے تو پلانٹ کے اندر آنا نرک میں آنے کے برابر ہیں ایلیکس اپنے ساتھیوں کی بلی چڑھانے کو تیار نہیں ہوتا لیکن ڈیوتلوب پھر اپنا راپ دکھا کر کہتا ہے کہ یہ میرا آرڈر ہے سب کو جلدی بلاؤ اور کوئی راستہ نہ پا کر ایلیکس ڈی شیفٹ والوں کو انفرم کر دیتا ہے اسی بیچ پاور پلانٹ سے کس دور پر ایک ہسپیٹل میں ڈاکٹر ویت لانا پلانٹ سے اٹھ رہی جوارہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنے سینئر ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ سر ہمارے پاس آئیوڈین پلز کتنے ہیں ہمارے پاس تو کافی سارے ہیں لیکن تم کیوں بچھا جو ڈاکٹر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈھیڑ سارے پلز کی ضرورت پڑے گی وہ بہت ہی ٹینس لگتی ہے اب یہ چھوٹی سے انفرمیشن آپ کے لیے آئیوڈین ٹیبلیٹس کچھ حد تک آئیوڈین ایڈیشن سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں اب اس وجہ سے ویٹ ٹانا نے یہ سوال کیا تھا آگلہ شوٹ میں ایک آدمی کو فون آتا ہے کہ آپ کے پلانٹ میں آگلہ گئی ہے یہ اس پاور پلانٹ کا مینجر وکٹر ہے وہ ترند پاور پلانٹ میں پہنچتا ہے وہاں آفیس کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جو اس پاور پلانٹ کا چیف انجینر نکولا ہے دونوں آفیس کے اندر جاتے ہیں اور چیف سینٹس جو تلوک کو خوب ڈانٹنے لگتے ہیں اتنا بڑا حاصل ہوا ہے اور تم نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا وہ بات یہ ہے سر کی چیف انجینر نکولا سر کی پرمیشن لے کر میں نے ایک ٹیسٹ کیا تھا اور ٹیسٹ کی دورانہ غلطی سے ایک ٹینک فٹ گیا اب اس آدمی کو ہم کیا کہیں ریڈیشن سے بھرابا نیوکلر کور فٹ گیا ہے لیکن ایک کہنے کے بجائے وہ کہتا ہے کہ ٹینک فٹ ہے نکولا کہتا ہے ٹینک فٹ ہے تو ٹھیک ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ریڈیشن کتنا دکھا رہا ہے سر 3.6 تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم سیچویشن کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں دراصل پاور پرانٹ مینجر وکٹر اس پرانٹ کی ٹیکنیکل باتیں نہیں جانتا اور وہ نکولا پر پورا بھروسہ کرتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پکا پتا ہے کہ 3.6 سے زیادہ نہیں ہے نکولا اور ڈیتلوب اسے کنویس کر دیتے ہیں کہ یہ زیادہ نہیں ہے سر تو ٹھیک ہے کچھ دیر میں یہاں سارے ایکزیکیٹیوز آ جائیں گے اور ہماری ایمرجنسی میٹنگ ہوگی تم دونوں ایکسپین کرنے کو تیار رہنا یہ کہہ کر وکٹر بھاہر چلا جاتا ہے اپنی اتنی بڑی کلتی چھپانے کے لیے ڈیتلوب نے اس سے بھی بڑا سا چھپا دیا ہوتا ہے پرانٹ سے کچھ دور پر عام لوگ اس درشہ کو آتی سباجی سمجھ کر پورے پریوار کے ساتھ خوشی کسی آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں اصلیت کا بلکل بھی پتا نہیں ہوتا کچھ ہی دیر میں روئی جیسا کچھ ہوا میں اڑ کر آتا ہے بیچارے بچے برف سمجھ کر اس کو کھلنے لگتے ہیں اور بڑے بھی ماحول کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ ریڈیشن سے بھرا ہوا ایک راک ہے پرانٹ کے اندر ایلیکس کچھ چیک کرنے جاتا ہے تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس نے کور روم کا دروازہ پکٹ رکھا تھا اور ریڈیشن سے اس کے پورے شریعت سے خون نکلنے لگا تھا وہ کہتا ہے سر جانے سے پہلے مجھے ایک سیگرٹ دلا جیجئے پھر سیگرٹ مو میں رکھ کر کہتا ہے کہ سر اب تو آپ سے نرک میں ہی ملاقات ہوگی تب اچانک اوپر سے پانی گرتا ہے لگتا ہے فائر فائٹرز پانی فیک رہے ہیں باہر بے لوگ آگ بجھا رہے ہوتے ہیں تب ان کا چیف ویزلی سے کہتا ہے کہ اب ہمیں اندر جا کر پانی ڈالنا چاہیے ویزلی مڑ کر اپنے دوست کو دیکھتا ہے اب اس کے ہاتھ لگ بگ پگل چکے ہیں ویزلی کو ڈر ہوتا ہے کہ اندر جانے سے اس کی بھی یہ حالت ہو جائے گی اتنا نہیں باہر آگ بجانے والے فائر فائٹرز بھی اب لال رنگ کے ہونے لگتے ہیں لیکن ویزلی ڈیوٹی کا پکا ہوتا ہے اور اپنی پتنی کے بارے میں سوچتا ہوا وہ اندر جاتا ہے اب ایلیکس باقی سائنٹسٹ کو بتاتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے ہمیں کور روم کے اندر جا کر اس پر پانی ڈال کر ٹھنڈا کرنا ہے پر وہ سب جانتے ہیں کہ اس روم میں موت ان کا انتظار کر رہی ہے لیکن یہاں رہ کر بھی یہ لوگ زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے والے ہیں ان میں سے ایک نوجوان لڑکا ہوتا ہے جو بھاری دل کے ساتھ بھار جاتا ہے پلانٹ کے اندر ڈیوٹ کے سائنٹسٹ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں بتایا جاتا کہ وہاں کیا حال ہوا ہے وہ ایک ایزلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار لگتا ہے کہ اس نے باوم سیٹ کر دیا ہوگا اس کا بتا لگانے کے لئے ہمیں بلائے ہوگا اب اس طرح سچ سے بے خبر بے خود اپنا جنازہ اٹھوانے آئے ہوتے ہیں تاب اندر سے ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو پتا ہے کہ اچھا والا ڈوسیمیٹر کہاں ہے میں جانتا ہوں وہ اس بیلڈنگ میں ہے یہ کہہ کر ایک آدمی اس کے ساتھ جاتا ہے اب میٹنگ روم میں وکٹر اور کئی ٹاپ ایکزیکیوٹیوز بیٹھے ہوتے ہیں کہ صرف ٹینگ فٹا ہے اور وہ تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایک بھلا آدمی کہتا ہے کہ 3.6 کم ہی سائی وہ بھی ریڈیشن ہے اس لئے ہمیں یہ بات آم جندوں کو بتا دینی چاہیے کیونکہ اتنے کم ریڈیشن سے بھی ان کی ہیلتھ پرابلم سو سکتی ہیں اتنا ہی نہیں ہمیں آس پاس کے لوگوں کو یہاں سے دور کسی جگہ شفٹ کروانا چاہیے تب وکٹر کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرا پریوار بھی تو یہی رہتا ہے اور اگر بات اتنی سیریس ہوتی تو کیا میں اپنے پریوار کو ایسا ہی یہاں مننے کے لئے چھوڑ دیتا ایسا کچھ نہیں ہے سر تب ایک بزرگ اٹھ کر کہتا ہے دیکھیں میں اس معاملے میں ایکسپیرینس ٹھو میری بات سنیے اگر ہم پبلک کو بینہ تکلیف دیئے اس پرابلم کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے اس لئے میرا سجاب تو یہ ہے کہ ہم اسے یہی پر سولپ کرتے ہیں بینہ کسی کو بتائے اب وکٹر کہتا ہے دیکھا آپ نے بزرگ لوگ تو ہمیشہ ٹھیک ہی کہتے ہیں اب اس طرح سے بات چت کر کے سب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ بات پبلک کو نہیں بتانی چاہیے میٹنگ ختم کر کے سب ہی باہر جاتے ہیں وکٹر نیکولا اور ڈیتلوب کمرے میں رکھتے ہیں تب ایک سائنٹس جرہا وہاں آ کر کہتا ہے میں نے ابھی ڈوسی میٹر چیک کیا ریڈیشن لیوال ایک ہزار سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے ایک ہزار سے زیادہ ہمارا ڈوسی میٹر تو 3.60 دکھا رہا تھا تم نے کوئی پیانا ڈوسی میٹر یوز کیا ہوگا نہیں سر مجھے بھی یہ ڈاؤٹ تھا اس لئے میں نے ملیٹری سے ڈوسی میٹر لے کر چیک کروایا اس میں 200 دکھا رہا تھا ہر ڈوسی میٹر کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور ملیٹری ڈوسی میٹر کی لیمٹ میکسیم دو سو ہی ہوتی ہے سر دراصل ہم کلٹ ڈوسی میٹر یوز کر رہے تھے ہمارے ڈوسی میٹر کا میکسیمم لیمٹ 3.60 ہے اس لئے وہ 3.60 دکھا رہا تھا میں نے زیادہ لیمٹ والے ڈوسی میٹر سے بھی چیک کیا تو ریڈیشن ہر بار ڈوسی میٹر کی حاجیس لیبل پر ہی دکھا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اس جگہ کا ریڈیشن سارے حد پار کر چکا ہے اب بھی ڈوسی میٹر خود کو صحیح ثابت کرنے کے لئے پوچھتا ہے کہ ایک منٹر کو کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اس نیوکلر کور کو فٹتے ہوئے دیکھا ہے سر کیا آپ نہیں جانتے کہ وہاں جانے میں موت نشیت ہے پھر میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں لیکن میں وہی پتا رہا ہوں جو میٹر دکھا رہا ہے اس پر ڈوسی میٹر چلانے لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے آرڈر سیمال ہوگے سمجھے اس وقت تم کور روم میں جا کر چیک کرو اور اس طرح ان کی جان خطرے میں ڈار کر دونوں چلے جاتے ہیں اب ایلکس اپنے جونئر کو لے کر نیوکلر کور کو پانی سپلائی کرنے جاتا ہے اس کا جونئر بیچارہ روتے ہوئے پانی کا ویلپ کھول رہا ہوتا ہے ریڈیشن کی ایکسپوزر سے اس کے ہاتھ پر سن ہونے لگتے ہیں اور ویلپ گھومائی نہیں پاتا اب میٹنگ روم سے وہ سینٹس کو روم چیک کرنے کے لئے بیلڈنگ نمبر چار میں جاتا ہے وہ ٹیرس پر چڑھ کر دیکھتا ہے کہ پوری جگہ فٹ کر راک ہو گئی ہے اور اس میں سے خطرناک ریڈیشن نکل رہا ہوتا ہے اسے صرف ایک سیکنڈ دیکھ کر وہ ہمیں دیکھتا ہے ایک سیکنڈ میں اس کا چہرہ اقدم لار ہونے لگتا ہے اور یہ ہے ریڈیشن کی پاور تب ہی ڈیتلوب کو ہسپیٹل لے جا رہے ہوتے ہیں وہاں کئی لوگ خون کی الٹے کر رہے ہوتے ہیں تب پرانڈ کی چمنی سے ایک دم کارے رنگ کا دھوا نکل رہا ہوتا ہے اور خطرناک نیوکلیڈ ایڈیشن ہوا میں مکس ہو رہا ہوتا ہے اسے دیکھنے کے بعد ہی ڈیتلوب ریالائز کرتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے ہسپیٹل میں ڈاکٹر ویٹ لینا کس دیر آرام کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک کئی ایمبولینسز کے سارے ہیں سنائی پڑتے ہیں وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ بڑی سنکھیا میں ایمبولینسز آ رہی ہے ان میں پاور پرانڈ کی کام کرنے والے اور پاس کے لوگ بہت بری حالت میں وہاں آتے ہیں یہ درشت دیکھ کر ویٹ لنا چونک جاتی ہے اور ترنت اپنی ڈیوٹی کے لے تیار ہوتی ہے آگرے شورٹ میں ہمیں ہیرو ویلری دکھا جاتا ہے اسے ہم نے پہلے سین میں دیکھا تھا اسے ایک قول آتا ہے اور اس کی نیند کھلتی ہے یوکرین کی ٹاپ اپیسیلز اسے کہتے ہیں کہ سر ہم جانتے ہیں کہ پرمانو شکتی کے وشے میں آپ نے کئی سالوں کا ریسرچ کیا ہے اور ہمیں آپ جیسے ایک ایک ایکسپرٹ کی مدد کی ضرورت ہے تو مسٹر ویلی کیا آپ اس وقت چینیبل کے لیے نکل سکتے ہیں یہ ایک ایمرجنسی سیچویشن ہے اور گورنمنٹ آپ سے مدد مانگ رہی ہے ایمرجنسی سنتے ہی ویلری کہتا ہے میں ابھی نکل رہا ہوں پلانٹ سے کس دور شہر میں لوگ اپنی روز کی دینچریا میں بیست ہوتے ہیں بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں سب ہی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ نے اس دور گھٹنا کے بارے میں ان سے کچھ بھی نہیں بتایا ہوتا ہے ایک یا دو منٹ میں ریڈیشن ان کو بھی اٹیک کرنے والا ہے لیکن اس بات سے بے خبر لوگ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں تب آسمان سے ایک پکشی نیچے گرتا ہے اور تڑپ لڑپ کر مٹ جاتا ہے ریڈیشن کا پہلا شکار ہمیشہ پکشی ہوتے ہیں اب اس درشے کے ساتھ ہی یہ پہلا اپیسوڈ یہاں پر دوستو ختم ہوتا ہے تو دوستو کامیٹ سے بتائیے آپ کو چینیبل کا یہ پہلا اپیسوڈ کیسے لگا اور پرمانو شکتی کے استعمال کے بارے میں آپ کی کیا رہی ہے اس دور گھٹنا کے بعد وہاں کیا ہوا نیوکلر کور کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ان لوگوں نے کیا قدم اٹھائے دیرے دیرے چینیبل شہر اور اس کے آس پاس کے شہروں کے لوگوں پر اس ریڈیشن کا کیا اثر پڑا آج تک اس جگہ کے ریڈیشن نے لوگوں کا کیا حال کیا ہے یہ سب جاننے کے لئے اگلے چار اپیسوڈ ضرور دیکھئے دوستو اس سریز کا اگلے اپیسوڈ آپ کو ہمارے دوسرے چینل میسٹر ہندی روکٹ سریز میں دیکھنے کو ملے گا دوسرے اپیسوڈ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جائیے اور انجوائے کیجئے اس سریز کو دوستو یہ کہانی نہیں سچ ہے اور یہ بات اس سریز کی سپیشلٹی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کی کمنٹس ہمارے لئے بہت ضروری ہیں اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور فینلیلی تھنکس ور ووچنگ